موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویزن کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن جو کرونا کے حوالے سے جاری ساری ہے آپ کے سامنے ہیں میں سمینہ وقار آپ کی انکر اور میرے ساتھ ہیں اور میں عزمان چوہدری مسلسل جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کس طرح سے حکومت اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے حفاظت اقدامات لے رہی ہے اور کس طرح سے پوری پاکستانی قوم اس وقت کھڑی ہے کرونا کی وبا کو شکست دینے کے لیے پاکستان ٹیلیویزن آپ کو تمام تر صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو اس وقت کرونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ تقریبا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ساڑھے آٹھ سو سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تام ہمارے جو میڈیکل سپیشلسٹ ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں نرسز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ پوری تندہی کے ساتھ اس وقت لگے ہوئے ہیں عوام کے خدمت میں بالکل ٹھیک کہا عزمہ آپ نے اور جیسا کہ یہ سلوگن ہے اور یہ نہ صرف سلوگن ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اب لڑنا آپ نے کیسے ہے وہ آپ نے احتیاط سب سے زیادہ کرنی ہے چونکہ جتنی زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا زیادہ اس مرض سے آپ دور رہیں گے اور جس طرح سے کہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ ہدایات کر رہی ہیں اپنے تمام عوام کو کہ خدارہ اپنے گھروں تک خود کو محدود رکھیں انٹیل انلیس کہ کوئی بہت زیادہ آپ کو شدت سے اشد ضرورت ہے کسی سامان کی تو آپ کے گھر کا ایک فرد جائے خود کو سینٹائز کر کے جائے سینٹائز کر کے وہاپس آئے اور جتنی زیادہ آپ اس عمل سے گزریں گے اتنا زیادہ ہم ان چیزوں سے آپ کو بھی دور رکھ سکیں گے اور اپنے ماحول کو بھی بہتر رکھ سکیں گے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جو مہمان تشیف فرما ہیں ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈز میں ان سے ہم مزید کچھ سوالات کریں گے آپ کی آسانی کے لیے عوام کی آسانی کے لیے کہ کس طرح اس وبا سے اس مر سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح احتیاط کی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر بابر سعید خان پبلک ہیلتھ ریسرچ کے ماہر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس بہت سیسے سوالات کے ہمارے جوابات ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ ہم ان سے لیں گے جی عزمہ آپ تعرف کروا اور ان کے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل سپیشلیسٹ ڈاکٹر سادیہ ریاض ہم حسط موجود ہیں ان سے بھی ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے آپ دونوں موزس مہمانوں کا سٹوڈیوز میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ڈاکٹر سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی کل جو ہم نے دیکھا سعید گنی صاحب کا بیان آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا تو بہت ہی حرانگی کی بات تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی نزلہ زکام خانسی بخار کی انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے احتیاطاً جب کرونا کا ٹیسٹ کرایا تو وہ پوزیٹیو سامنے آیا تو بتائے گا کہ کرونا کے جو سمٹمز ہیں جو علامات ہیں وہ کس ٹیج پر کتنے دنوں بعد ظاہر ہوتی ہیں شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ لوگوں کے پاس ابھی تک کافی مسکنسپشنز ہیں آپ نے بات کری پہلے کہ اس کی علامات کیا ہیں ہم اس وقت جس سیزن میں ہیں یہ فلو سیزن کلاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو فلو کی شکایت ہے اور یہ وہ سیزن ہے جو پولنز کا بھی سیزن ہے تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے جو سمٹمز ہیں پولنز کی اور فلو کی وہ پرٹی مچ دس سیم جو کرونا کے ساتھ رہتی ہیں جو بیسیکلی یہ جو وائرس ہے یہ ریسپیریٹی ٹریکٹ کا وائرس ہے اور اس کے اندر جو عام طور پر ہماری سانس کی نالی کی جو بیماریاں رہتی ہیں وہی علامات رہتی ہیں وہی اس کے اندر ہوتی ہیں جیسا کہ انسان کو خانسی آنا یا گلے میں خراش ہونا یا نزلے کا احساس ہونا یہ وہ چیزیں ہیں یا بخار ہو جانا جو علامات ہیں اور یہی علامات فلو کی بھی ہیں دکٹ صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گے چونکہ علامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہاں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خصوصاً اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیزن ہے یہ پولنڈ بریٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ سفوکیٹ فیل کرتے ہیں خانسی ان کا زکام والی کیفیت یہ سانس کے رکنے کی کیفیت ہوتی اس کو اب کس طرح سے ہم ان کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں ہماری عوام کے لیے کہ اگر پولنڈ ہے تو اس کو کرونا نہ سمجھے اور اگر نومل انفلونز آئے تو وہ کتنا الگ ہوگا اس سے دیکھیں پولنڈ تو بیسیکلی that's an allergy اور allergy کے لیے وہ لوگ جن کے پاس اتنے ٹائم میں یہ allergy کی مینیفیسٹیشن ہونی شروع ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ کونسی دوائیاں symptomatic relief کے لیے یا علامتی علاج کے لیے لے رہے ہوتے ہیں تو وہی anti-allergic اگر لیں گے اور اس سے وہ چیز بہتر ہو جائے گی تو that is یہ suggestive ہے کہ وہ ان کو allergy کے وجہ سے ہے لیکن جو but flu میں جو ہے وہ pretty much تھوڑا سا اور close ہے کرونا کی حوالے سے کہ چونکہ اس میں at times بخار بھی ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ قوت مدافعت کیا سی ہے یہ immunity کیا سی ہے ایک جو بہت important ابھی latest جارمینی میں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ symptomatology کے اوپر تو ایک اور نئی symptom کا identify ہوا ہے جو ہے اناسمیا یعنی انسان کو smell ٹھیک نہیں آرہی ہوتی ہے وہ recognize نہیں کرپا رہا ہوتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یہ ایک اہم علامت ہے جو کرونا کے ساتھ ابھی متصل کی جا رہی ہے تو یہ ایک چیز پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ بخار اگر persist کر رہا ہے اور بخار کے ساتھ اگر جو ساتھ میں سانس کا problem ہونا شروع ہو رہا ہے dysnia یہ breathlessness یہ وہ symptoms ہیں جو اس وقت شروع ہوتی ہیں کہ جب وہ pneumatic activity ہونی start ہوگی بھی ہے لنگ کے اندر تو یہ علامت اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو بر بغیر دیر کی یہ فوری ان سب جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں اس بارے میں علاج اور احتیاط کی آگایی سادیا کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ social distance کی بات ہو رہی ہے اور دو چار لوگ اگر بیٹھے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فاصلہ رکھ کے بیٹھے لیکن جب ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں گھروں پر رہنے کی ہدایت کی جاری ہے تو گھروں پر رہتے ہوئے بھی کیا کچھ احتیاطی تدبیر ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پہ سب سے important چیز ہم نے identify کرنا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا exposure تو نہیں ہوا کرونا یا کرونا کے patients کے ساتھ خاص طور پہ وہ patients جو کہ بزرگ ہیں diabetic ہیں heart کی problems asthma یا کوئی underline medical problem ان کی چل رہی ہے ایسے لوگوں کو خاص طور پہ special احتیاط کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے جو بھی بزرگ ہیں ہماری بات سن رہے ہیں گھروں میں ہیں وہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان کو اپنے آپ کو self isolate کر لیں اپنے آپ کو کمرے میں علیدہ سے رکھیں زیادہ exposure بچوں کے ساتھ یا جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ کریں یہاں پہ ایک بڑی important بات کو highlight کرنا چاہوں گی کرونا کے silent carriers بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم چار لوگ یہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کوئی silent carrier بھی ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کرونا ہے لیکن چونکہ ہم healthy لوگ ہیں وہ symptom ظاہر نہیں کر رہا وہ infection ظاہر نہیں کر رہا لیکن جیسے ہی ہم کسی دوسرے بندے سے ملیں گے جس کی immunity یا قوت مدافیت کم ہے تو ہم اس بندے کو یہ جرم جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سمجھنے والی بات بھی بڑی important یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا وائرس کا جرم ہے یہ سانس کی جب چھیکتے ہیں یا خانس ہی کرتے ہیں اس کے droplets کی فارم میں جاتا ہے یہ ویسے ہوا میں transfer نہیں ہوتا ہوا میں نہیں رہتا اس کا جو سب کہتے ہیں ہوا میں چند آرز رہتا ہے یہ air میں بھی اور اس کے بعد یہ surface مختلف کے تحقیقات ہے اس پر ایک دنک بہت سے میرے آجاتی ہیں یہاں پہ لیکن اس کی جو original اس کی فارم ہے یہ ہوا میں airborne جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں رہتا یہ different particles جو ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے چھینک ماری آپ کے کپڑوں پہ آپ کے ہاتھوں پہ اور پھر وہی ہاتھ اگر اپنے فیس پہ لگائے ہیں کسی سے ہینڈ شیکیا ہے تو اس کی آپ کو باقی لوگوں سے تھوڑے دنوں کے لیے الہدہ کر لیں یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ airborne نہیں ہے یہ یہ تھوڑا سا ہماری عوام کے لیے اس کو تھوڑا اور مزید آپ clear کر دیں کہ کون کون سے ایسے sources ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف میڈیا پہ اخبارات میں سوشل میڈیا کو پر بہت چیز یہ ہے کہ جی سرفس پہ میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہوگا اس لیے کہ یہ ایک evolving وائرس ہے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں ہے پیرسوں رات کو اس کے اندر بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کو کیا airborne ڈیکلیئر کیا جائے یا نہ کیا جائے جو فیکٹ ہے ابھی تک ہمارے پاس معلومات میں وہ یہ ہے کہ اس وائرس کا وزن عام وائرس کے مقابلے میں بھاری ہے یہ ذرا ویٹس کا زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی مریض جو یہ کیری کر رہا ہے جو وہ چھیکے گا یا کھانسے گا تو وہ زیادہ دور ٹرائول نہیں کر سکتا اور وہ اس کے بعد بیکوز اف دو ویٹ وہ سیڈیمنٹ کر جاتا ہے اب جس بھی سرفس کے اوپر اگر وہ وائرس نے لینڈ کیا اور اس سرفس کی اس جگہ کو اگر کسی نے بھی ٹچ کیا اور اس کے بعد وہ ٹچ کرنے کے بعد اگر جو تین پورٹل آف انٹری ہیں اس کے یا تو موہ کے ذریعے یا تو ناک کے ذریعے یا تو آنک کے ذریعے تو اگر انسان نے ٹچ کیا ہے اپنے ہاتھ سے اور ہاتھ ٹچ کرنے کے بعد اگر اپنے آنک سے یا ناک سے یا موہ کے غریب بات لگر گئے وہاں سے یہ انٹری اس وائرس کی باڈی میں ہو سکتی ہے اچھا کچھ میڈیکیشن پر بھی بات کرنا چاہیں گے اگرچہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے حوالے سے ابھی تک کوئی میڈیسن جو ہے وہ دریافت نہیں کی جا سکی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں دنیا جو ریسرچ جاری رکھے جاتی ہیں یا پھر نہیں دیکھئے علاج بہت سارے ہیں لیکن exact pin point treatment ابھی تک ہمارے پاس available نہیں ہے علاج جو ہیں وہ symptomatic ہیں علامت ہی علاج تو رہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے ہم نے ٹی برکلوس کسی کو ہوا اور کو exact anti ٹی برکلس ٹیٹمن دے دیا ریفامپسین آبنس کو دے دی یہ تامیٹال دے دی تو یہ specific treatment ہے ہمارے پاس ابھی تک اس وائرس کے لیے دنیا کے اندر specific علاج کسی ویکسین کی صورت میں یا کسی دوائی کی صورت میں نہیں ہے لیکن اس میں جو میں آپ کو بتاؤ کہ خوش آئند خبر یہ ہے کہ کل انانس کیا ہے کہ وہ ایک ایک بڑا ٹرائل گلوبل ٹرائل چار ڈرگز کے ریفرنس کر رہے جس میں سے ایک کلورو کوئن بھی ہے جو بڑی پرانی دوائی ہے ملیریا کے لیے پاکستان کے اندر استعمال ہوتی رہی ہے لیکن اور بھی دوائیاں ہیں جو ایبولا کے لیے استعمال یا اور کچھ دو مزید میڈیسن ہیں ان پہ ابھی ماس لیول پہ ٹرائل ہونے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک سال لگ جائے میڈیسن جو ہے وہ مارکٹ تک آنے میں دیکھیں کلینکل ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دوا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کار گزاری اس کی اچھی ہوگی اس بیماری کے حوالے سے اس کو آپ نون پیشن کے اندر ایک گیون حساب کتاب سے ایک پروٹوکال وہ دوا دی جاتی ہے نبس سادیہ یہ بتائیے جیسے راکٹ صاحب نے یہ کہا کہ کچھ میڈیسن ہے جب آپ کسی مریض کو رکھتے ہیں ہسپٹل میں تو کون سی میڈیسن ہیں جن سے بخار کو کم کرنے کا یا انفلونزا کو کنٹرول کرنے کا یا ان کے سانس کی بحالی کے لیے ابھی انیشل سٹیج پہ کون سی میڈیسن ہیں جو دی جاتی کیونکہ یہ بہت سننے میں آیا ہے اور آپ نے بھی دیکھو گا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وائٹیمن سی جو ہے وہ بہت زیادہ لیں پانی بہت زیادہ پی یہ چیزیں کتنی افیکٹ ہو سکتے ہیں بلکل دیکھیں اس میں سب سے پہرے تو میں یہ بہت زور دینا چاہوں گی کہ خود سے کوئی بھی دوائی مت لیں دیکھیں میں میں ابنادی طور پر ایک رومیٹولوجسٹ ہوں ہڈیوں کے آرثرائٹس کو چیل کرتی ہوں اور یہ جو کنین کی دوائی ہے آرثرائٹس میں استعمال کی جاتی اور جیسے ہی خبر سامنے آئی آپ یقین کریں کہ مارکیٹ میں شورٹ ہوگئی اور جو جنون پیشنٹ دوائیوں پہ ہیں ان کے لیے سیچویشن اس وقت بن چکی ہے سب سے پہلے میرا میسیج یہ ہوگا کہ خود سے کسی بھی رومر پہ کسی ویڈس خبر پہ کسی بھی نون ایثنٹک سورس پہ جاتے ویڈ آپ کوئی دوائی استعمال نہیں کریں یہ دوائی کیونین کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ کی ایسی جی کو ہارٹ ریٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے تو خود سے سٹاپ نہیں کریں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں تیسری بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وائرس ہے انٹی بائیٹکس اس کے لئے کام نہیں کرتی تو کلینکل ٹرائلز ہیں کرتا کرونا یہ ہے جیسے اگر اس نے لنگز کو یا پر ریس پریٹی ٹریک کو انفیکشن کیا ہے تو وہ لنگز کے اندر انفیکشن کر دیتا اور اس کے ساتھ بکٹیریل انفیکشن بن جاتا ہے تو اس پوائنٹ پر ہمیں بخار کم کرنے کی دوائیاں اور انٹیبوائل دی جاتی ایک چیز ایمینیٹی کی ابھی آپ نے بات کی جن کی ایمینیٹی کم ہے یا ان کو ایمینیٹی ریلیٹڈ ڈیزیز ہے لائک ایسی لیوپس ہے ان کو اور کوئی اس طرح کی بلڈ کی مختلف تو ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ تھرٹننگ ہے اور بہت زیادہ ایٹ ریسک ہیں وہ لوگ کلورکین جس کی ابھی آپ نے میڈیسن کی بات کی جسے ایچ سی کیو ہے اس کے اندر اس پیشنٹ کو خصوصاً دی جاتی ہے تو یہ اگر مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو ایک تو اس کی صورتحال کیا ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو میڈیسن ہم بالعموم سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کیلئے لے رہے ہوتے ہیں دوائیاں پیرسیٹمول یا پونسٹین یا بروفن اگین سٹیڈیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں ابھی جیسے ایسے ایوالف کر رہا ہے وہ یہ کہ اس بیماری میں کرونا کے ساتھ ہم اوائیڈ کریں بروفن اور پونسٹین اور ہم فوکس کریں پینیٹال کے اوپر یہ ایک تو چیز سامین کے لئے جو ہے وہ چیز رہے تیور سے جہاں سے اپنے پروگرام سٹارٹ کیا تھا سعید گھنی صاحب کا جو چیز میں ایک آپ کو صرف وہ تا یہ نا کہ بیس پریکٹیس جو ہیں اور لیسن لرنٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر ایک چوبیس سال کی خاتون جو چائنہ سے ٹرائیول کر کے واپس آئیں کیس نمبر ترٹی ون یہ کیس نمبر ترٹی ون جو تھا یہ اسمٹیماتک تھی ان کے پاس کوئی سمٹم نہیں تھی جیسے سعید گھنی صاحب کے پاس کوئی سمٹم نہیں تھی ان کو آمد پیس آت کوریا میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہ مجھے ضرورت نہیں اس چیز کی انہوں نے نہیں ٹیس کر آیا اچھا اس کے بعد پانچ میں چھتے روز ان کو سمٹم سٹارٹ ہوئی ان اس دو سے تین روز کے اندر انہوں نے دو چرچ کی اسمبلیز اٹینڈ کریں اور انہوں نے ایک جا کے بفے میں لنچ کیا اچھا یوں انہوں نے ایک بڑے نمبر کو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپیڈیمیالوجی کی سٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر ہر کیس کو پورا پورا میپ کرتے ہیں کہ اس کی کیا ایکٹیوٹیز رہی ہیں اور کیا کین یو بلیف کہ ساتھ سے آٹھ ہفتے میں ان خاتون نے پانچ ہزار تین سو بیاسی جو پیشنٹس تھے وہ کیس نمبر تھرٹی ون کے حصے میں آئے ہیں تو یہ بہت اہم پہلو ہے جو پاکستان کے اندر میں یہاں پر مجھے پریز آپ علاو کریں کہ پاپولیشن ڈنسٹی ہمارے ہاں ان سارے ممالک کے حوالے سے بہت زیادہ ہے یہ پاپولیشن ڈنسٹی کے مطلب یہ ہے کہ ایک اس کو یونٹ ایریا میں کتنے لوگ رہتے ہیں ساتھ ساتھ سے آٹھ ہفتے کے اندر انفیکٹ کر سکتا ہے یعنی وہ ایکسپنینچل گروہت ہوتی ہے یہ چیز بہت کروشل ہے جو سیکھ نہیں ہو سیکھ نہیں ہو میرا مختلف سے سوال لے لی جگہ کیا اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعید غنی صاحب جتنے لوگوں سے ملے ہیں جتنی بھی میٹنگ سے انہوں نے اٹینٹ کی ہیں یا جن لوگوں سے انہوں نے مسافہ کیا سب کے سب کو اپنا کرونا ٹیسٹ ہوئے وہ کرانا چاہیے جی بلکل ہر وہ شخص جس کے پاس دیکھے جو کالیفائر ہیں ہمارے پاس ابھی تک سجیسٹڈ ادھر ہی آپ ہی سے ایک اور سوال آپ نے کہا جی بلکل اب یہ بتائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک آپ کو ایسے سمٹمز فیل نہ ہو اور جب تک کہ کوئی باہر سے آیا نہ ہو آپ سے مل کے گیا ہو یا آپ تب تک آپ آپ ہسپٹل نہ آئیں رش نہ کریں ٹیسٹ تو پھر یہ کیسے ہوگا اسے تو اگر سائلنٹ کسی سائلنٹ کیریئر نے مجھے ٹچ کیا مجھے بھی سمٹمز نہیں ہیں لائک ان کے جیسا تو پھر مجھے میں ٹیسٹ کرانے کے لیے میں کہاں جاؤں کس طرح سے کروں عمام کا یہ بھی سوال ہمیں جو اس ٹائم پہ کرنا ہوگا وہ یہ کہ کمپوشر شو کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا سمجھ کے چیزیں چلنی پڑیں گی میں نے آپ سے کہا کہ ضرور ٹیسٹ کرائیں لیکن اگر آپ دیکھیں جو گیون کولیفائرز ہیں کہ کون ٹیسٹ کرائیں ان میں ایک کولیفائن کرٹیر ہے یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کونٹیکٹ آیا ہو اس کے جو پوزیٹیو ہو گیا تو اگر سید گنی صاحب نون پوزیٹیو ہو گئے ہیں تو ہر وہ شخص تو وہ تو کولیفائی کر گئی چیز تو اس طرح پتا چل گیا اور اگر سائلنٹ کریئر ہے تو اس کا پتا ہی نہیں جب اگر پتا لگ گیا تو پھر ضرور اگر پتا لگ گیا کہ کوئی بھی شخص جسے ہم نے مثال ایک صاحب کی تھی کہ اس میں اگر ان کے ساتھ جو بھی شخص کسی طرح بھی ہشے کین کیا ہو یا حق کیا ہو یا جو بھی جو بھی ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں آئے ہوں تو اس میں یہ چیز ہے کہ ان سب کو اپنے آپ کو کورنٹائن پہلے کر لینا چاہیے اور اس کو میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ سوشل ریسپانسیبیلٹی ہے یہ اس میں کوئی دوسری یا تکلف کی بات نہیں سوچنی چاہیے ہر وہ شخص جس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی ایسی شخص سے ملا ہے ایریکٹ یا آپ سمجھیں کہ دیڑھ میٹر کے ڈسٹنس سے کم میں آیا ہے وہ تو ڈروپلٹ انفیکشن کے تروں یا اس نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کے تروں یا یہ چیزیں اور یہیں ہی سہمیں پکڑنا ہو اتنا ہمیں ویجلنٹ ہونا پڑے گا اس کے اندر عدو وائز مشکل ہو جائے گی سادیہ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی پہلے بھی آپ بات کرے تھے جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے خاص طور پر اگر ہم بچوں کی بات کریں یا بزرگ حضرات کی بات کریں جن کی عمر ساٹھ سال ہے یا پھر اس سے زیادہ ہے تو ان کو اپنی خوراک میں کھانے پینے میں ان دنوں خاص طور پر کیا احتیاطی تدابی جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں بہت ساری ایک غلط خبریں جو ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ چل رہی ہیں لسن کھا لیں اور فلانی چیز کھا لیں دیکھیں میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پہلی چیز تو اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ میں رکھیں چھیک ہے خاص طور پر اگر آپ ایک ایسی ایج گروپ میں ہیں کہ آپ کو رسک ہو سکتا ہے کرونا کا سیکنڈلی اپنی ڈائیٹ کو ہیلڈی رکھیں کھانے پینے کی چیزیں سٹاک مت کریں دیکھیں آپ اگر آج دس کلو آلو اور سیب اور چیزیں لا کے اپنے فریج میں رکھ لیں گے تو وہ دو تین دنوں میں تو سڑ جائیں گی ان کے اندر وائٹیمنز اور چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری کہ کھانے پینے کا سمان فود آئیٹمز اس کو سٹاک مت کریں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں یہاں پر جو ہیلڈی چیز ہم بات کر رہے ہیں جس کی وائٹیمنز سی ہے جیسے اپنے سے سوال بھی کیا ہمارے ہاں بلکل ہر قسم کے کینو مالٹے چکوترے لیمو یہ سب چیزیں آویلیبل ہیں آپ کوشش کہیں کہ اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو اپنا حصہ بنائیں پانی کا استعمال اس کو دو سے تین لیٹر کے حساب سے کریں تو جو بھی آپ کی ڈائٹ ہے اس میں ہیلڈی ایلیمنٹس کو لے کے آئیں بازاری کھانے دیکھیں اگن ہم کیوں منع کر رہے ہیں ریسٹورین کے کھانے بازاری کھانوں کو کیوں منع کر رہے ہیں کہ جو آپ کا فوڈ ہینڈلر ہوگا جس نے اس فوڈ کو تیار کیا اگر اس نے اس کے پر چھیکا یا اس نے کیری کیا اس کے ہاتھوں میں جرمز تھے تو وہ جرمز پر اس کھانے کے ذریعے آپ تک پہنچ گئے تو گھر کا کھانا کھائیں صاف سترا کھانا کھائیں فریش کھائیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں یہ تو ہوگی اچھی بات ہم لیتے ہیں سبزیاں پھل خریدتے ہیں اور کسی کرونا ایفیکٹی نے اسی پھل سبزیوں کو ادھر سے ادھر کیا ہے اور وہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے ہیں سبزی بنائیں گے یا گوشت ہے مرگی ہے کچھ بھی تو کیا وہ گھر میں آ جانے کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے ہم کس طرح بچ سکتے اس سے اور کیا اس کو پکا لینے سے وہ ختم ہو سکتا یا نہیں ہے تو پھر لیکن پھلوں کو تو پکائے بغیر کھانا ہوگا پھلوں کو تو بلکل پکائے بغیر پچھلے سوال دا شاید اس میں بھی تھوڑی سی تشنگی رہ گئی آنسر میں وہ یہ کہ ولنریبل پاپیلیشن کون سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ نے ایسا لیکی اگزامپل دی ڈاوٹ ساہبہ نے وہ ڈیابیٹیز کی بات کری دیکھیں وہ سب سے پہلے تو وہ دادہ دادی نانا نانی جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت فیزیکلی انگیج رہتے ہیں انوال رہتے ہیں میں خود دادہ نانو دانو ہوں تو مجھے چیزر اندازہ ہے کہ how involved you are with your kids تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ پیار نہیں ہوگا اس وقت جو ہماری جنریشن یعنی آپ لوگوں کی جنریشن ہے وہ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے گرینڈ پیرنٹ سے تھوڑا سا درہ دور کر دیں اور گرینڈ پیرنٹس کو سب سے الگ کر دیں چونکہ اس پر سب سے بڑی vulnerable population جو ہے وہ وہ ہیں جو ساٹھ ستر سپلس کے لوگ ہیں that's number one number two جو immunocompromised لوگ ہیں جیسا کہ diabetes کا دور صاحب نے فرمایا اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر کسی بھی وجہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے کسی بھی infection کے ہونے کا تو وہ لوگ اگر ان کے پاس اگر کسی مثال کے طور پر اگر چار جراسیم ہیں اور چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں پریفر کریں گے کہ اس کے پاس جائیں کہ جو easy target ہے اور easy target وہ ہے جو vulnerable population ہی لوگ ہیں تو اس کو زرہ اچھا نوپ کل میں پھل ہو سکتا جی وہ بات رہ گئی اب اس پہ ہم آجاتے ہیں کہ دیکھیں یہ وائرس temperature کو زیادہ پسند نہیں کرتا اس کی جو core ہے جو اس کا walls ہیں وہ لپیٹ کی ہیں اور وہ جلدی ڈیسولف کر جاتی ہیں تو آپ جہاں تک پکانے والی چیزیں ہیں وہ تو پکانے سے وہ تو فرشور ٹھیک ہو جائے گا اب جو انہوں نے بات کری ہے اس میں ہے کہ جی فروٹ کیا ہم تو نہیں پکا سکتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہر وہ ہر وہ چیز جس پہ کسی بھی potential infected آدمی کی چیز لگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر اس میں ہے دیکھیں آپ کریں یہ کہ اس کو آپ بہتر یہ ہے کہ clean کر لیں اچھی طرح سابون کے ساتھ یہ بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سابون انٹی سپٹک یا سابون نو سمپل سوپ وائی اس لئے کہ آپ کو میں مثال ایسے دوں کہ اگر کبھی آپ نے ہاتھ سے پلاو کھایا ہو اور اس کے بعد جو بہت رچ پلاو ہو اور اس کے بعد اگر آپ خالی پانی سے ہاتھ دو کے آ جائیں تو آپ کے ہاتھ میں سٹکی نس رہ جائے گی اب آپ کیا کرتے ہیں آپ سابون سے ہاتھ دھویں گے اینی سوپ تو وہ چیز کلیر ہو جائے گی اس کا جو 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 وال ہے وہ لپڈ کی وال ہے وہ چکنائی کی وال ہے اگر سمپل سوپ سے اگر آپ ٹونٹی سیکنڈ آپ نے کر لیا وہ چاہے فروٹ ہو چاہے وہ ہاتھ ہو چاہے جو بھی چیز ہو وہ اگر آپ نے کر لیا آپ دونوں حضرات سے میرا ایک ہی سوال ہے باری باری جواب دیجئے کہ پہلے ڈاکٹر سادھی آپ کی طرف آتے ہیں کل دو تین دوکٹرز کے میں ویڈیو پیغامات ان کے بیانات سن رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو احتیاطی تدبیر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں خاص طور پر کرونا پیشنٹس کو اور جس طرح سے انہیں آئیسولیشن میں رکھا گیا ہے وہ ان پر عمل نہیں کر رہے اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے ان کے عزیز و قارب ان کے اہل خانہ جو کہ ان سے ملنے آ رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈسٹنس رکھیں وہ بھی تعاون نہیں کر رہے اور ڈاکٹرز خود بھی جو کہ کرونا پیشنٹ کا ٹویٹمنٹ کر رہے ہیں یقینا ان کو سیکیور کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کو بھی جرمز لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس پر کیا کہیں گے آپ یہاں پر وہی بات آجاتی ہے کہ پرکوشنز احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اگر ایک مسکونسپشن ہمارے ہاں جس طرح سے سینیٹائزر شوٹ ہو گئے اور مہنگے ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا میں سمپل یہی میسج دوں گی عوام کو کہ سابون سے ہاتھ دوئے کوئی کسی بھی قسم کا سابون آپ جب بھی کھانا کھانے لگے خود بھی دھوئیں بچوں کے بھی دھنائیں گھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کو بھی انکریج کریں سب سے پہلے تو یہ چیز آگی لیکن ڈاکٹرز ساری یہ سوال میرا یہ تھا کہ ہسپیٹل سے لوگ صحت یاب ہو کر جائیں نہ کہ مزید وہاں پہ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں وہ آئیں اور ان سے دیگر لوگوں کو بھی کرونا وائرس جو ہے وہ لگے بلکل ایسے ہی اور یہاں پہ میں یہی آ رہی تھی کہ اس کے بعد اگلی چیز وہی سیلف آئیسولیشن والی آ جاتے ہمیں اپنے رشداروں سے اپنے بہندائیوں سے بہت پیار ہیں ہم ان کا بہت خیال کرتے ہیں اور اس وقت پیار دکھانے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان سے ڈسٹنس رکھیں نہ تو آپ ان سے انفیکشن کیری کریں نہ آپ ان کو انفیکشن دیں یہاں پہ جب ہم بات کریں کہ اپنے گھروں میں محدود رہیں لوگوں سے کم ملاقات کریں کوئی پارٹی یا گیدرنگز اس طرح مت کریں اگر ہسپیٹل میں بھی کوئی آپ کا پیشنٹ ہے اس کو بھی آویزٹ کرنے کے لیے نہیں جائیں وہاں پہ آپ صرف حجون پیدا کریں گے انفیکشن کیری کریں گے وہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو پیرامیڈکس ہیں نرزز ہیں ان کو اپنا کام بخوبی کرنے لیے ڈاکٹرز کو خود کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے اور خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی جو کٹس ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہونا جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس میں اگین کانٹیکٹ کے حوالے سے ہے جس میں ہم گلافز کی بات کرتے ہیں ماسک کی بات کرتے ہیں پروٹیکٹیو کلوٹز کی بات کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور ہمارا انفرشنیٹلی یہ ساری چیزیں جو کہ باہر کے ممالک میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اسی بات پہ اگین عوام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا وہ اپنے آپ کو گھروں میں آئیسولیٹ رکھیں گے محدود رکھیں گے ہم میڈیکل رسورس کے اوپر برڈن کم رکھیں گے آشان ٹوپ صاحب ماسک کی بات ہوئی اور گلافز کی بات ہوئی مارکٹ میں ہر طرح کا ماسک اویلیبل ہے کپڑے کے بنے ہوئے بھی لوگ یوز کر رہے ہیں ٹیشو پیپر کی بھی یوز کر رہے ہیں N95 تو سٹارٹ میں ہی غائب ہو گیا تھا جو کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ کرامت ہے کیا یہ ہم صرف اپنی سیلف سٹسفیکشن کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا ماسک لگا کے یا واقعی اس سے کوئی بجت کے چانسز ہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے اور اس میں بہت کنفیوزن ہے اس پر پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے اس کے اندر جیسا کہ ڈاکٹ ساہب نے بھی بتایا کہ اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جو ماسک کا ذکر ہوا اور اس کے بعد گلفز کا ذکر ہوا کیپ کا ذکر ہوا یا گاؤگلز کا ذکر ہوا دیکھیں جیسی جو لوگ جتنا زیادہ خطرے میں ہیں ان کو اتنا زیادہ ان کے لئے پروٹیکول ڈیفرنٹ ہیں یعنی ایک وہ ڈاکٹر جو اس وارڈ میں کام کر رہا ہے جہاں ڈائیگنوز پیشنٹس ہیں اس کے لئے جو پی پی ای ہے اس کا پروٹیکول ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر تو اس کو پورا ایک ڈسپوزبول اوپر سے جیسے خلائے سفر میں آپ جاتے ہیں اس قسم کا گیر ہے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہے چائنا سے جی بالکل تو یہ تو چیز ان کے لئے ایک ڈیفرنٹ کرٹیریہ ہے اب ایسے لوگ جو میرے آن اوپی ڈی میں بیٹے ہوئے ہیں ڈاکٹرز اور جو وارکن پیشنٹ نہیں معلوم کہ اس کو ہے کہ نہیں ہے یہ اس کے بعد گریڈ ہے جس کے اندر بہتر ہے کہ وہ ضرور اپنا جس میں ماسک گلوز اور اگر یہ لگا کے رکھیں اور اوپر سے ایک گاؤن جو جیسے اوپی ڈی کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کو ریموو کریں بکر وہ لینڈ اگر کرے گا اس چیز کے کپڑے پر تو کپڑے سے بھی آگے ٹرانس میٹ کر سکتا ہے لیکن ایک جو سب سے امپورٹن بات میں ہے وہ یہ کہ کل میں سپیسیفیکلی ایک لیڈنگ میڈیکل سٹور ہے جا کے میں نے پندرہ منٹ وہاں صرف observe کرنے کے لئے گیا کہ لوگ کیا بیہیف کر رہے ہیں اور لوگ کس طرح چیزیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ مجھے تھوڑے سی خوشی بھی ہوئی لیکن بہت زیادہ افسوس ہوا خوشی یہ ہوئی کہ لوگ اس بات سے تھوڑے سی سنسٹائز ہوئے ہیں اور وہ اس کے لئے کچھ کرنے چاہ رہے ہیں that's good لیکن جو جو ریسپونس ہیں وہ ڈس پروپورشنیت ہیں وہ کیسے کہ ایک صاحب نے آکے کہا کہ جی ریسیچین ہے انہوں نے کہا جی نہیں ہے تو انہوں نے ایسے بلکہ میں اسے بات بھی مزید کریں گے اس کی ایٹیالوجی کیا ہے تو ماسک جو ہے جو چلتے پھرتے عام لوگ ہیں اس میں ماسک شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے میں بڑی بات کر رہا ہوں یہ کہ وہ شخص جو ماسک فالتو میں لگایا ہوا ہے وہ کیا کرے گا دن میں 36 بار اور ماسک کو ٹیچ کرے گا اور ماسک قریب ہے آپ کی آنکھ کے اور ناکھ کے اور موہ کے تو آپ نے صبح سے جو پہنا ہے تو شام کو آگے وہ اتار رہے اور بیس بار اس کو آپ نے کیا ہے اور سب جگہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہ تو ماسک انفیکٹ بجائے بچانے کے آپ کو مشکل میں ڈال دے گا مزید دیفنی سبی یہاں میں سوال میں اپنی جان سے بھی گئے لیکن چین نے جو فوری طور پر اقدامات لیے وہ یقینا قابل تعریف ہے اور انہوں نے اس وائرس پر خاصی حد تک اب قابو بھی پا لیا ہے پاکستان کو چین کے تجربات سے کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اٹلی سے بھی دوسری طرف کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر وہ اقدامات نہیں لیے گئے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ چین سے بھی کہی زیادہ ہے دیکھیں وائز is one who learn from others mistakes ہم دیکھتے نا کہ آپ نے خود گر کے ہڈی توڑ کے سیکھنا ہے کہ جی گرنے سے ہڈی توڑ کی ہے تو آپ کسی اور کا دیکھ آپ نے وہ چیز سیکھ لیجیے یہ بھی اگر بہت اہم سوال ہے اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ گروت ریشو اگرچہ اس کیسز کے مثال کے طور پر آج اگر دس کیسز ہیں اور کل اگر بارہ کیسز تھے تو جو گروت ریشو ہے وہ آج کیسز کو ہم ڈیوائیڈ کریں کل کی کیسز سے اگر وہ لیس دن ون آ رہا ہے یہاں تک ہمارا گراف جو ہے وہ فلیٹن رہے گا پاکستان کو اگر سامنے رکھیں تو بھی صورتحال کیا کنٹرول میں ہے یا بھی الارمنگ ہے ہمارے لئے جو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس وقت تک چیزیں بہتر ہیں لیکن ہم بہتر سے یہ مت سوچیں کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا بگ نو اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اگر پھیرنا شروع یعنی جو میں نے آپ کو بات کی گروت ریشو کی اگر ہم نے کل ہمارے پاس دس سے اور آج بارہ ہیں یا تیرہ ہیں ون سے پلس ہے پھر آپ بھول جائیے پھر ہم آپ یقین کیجئے میں کوئی درابا نہیں دینے چاہتا یہاں پر لیکن پھر جو چیزیں ہونے جائیں گی وہ ہم نہیں کابو کر سکتے فور شور اور یقینا دورکن ممالک اگر نہیں کر سکے تو ہمارے لئے تو بہت مشکلات ہوں ہمارے 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 ہیلتھ پہ ہے وہ ساتھ آٹھ پرسن خرچ کرتے ہیں اپنے جی ڈی بی کا جبکہ جی ڈی بی بھی ہم سے فیفٹی سکسٹی ٹائم زیادہ تب کیا لوگوں کو بھی ایک تو آویئر ہونا جیسے ابھی ہم نے سندھ پہ دیکھا لوگ ڈاون ہوا لیکن ہم نے دیکھا ریلوی سٹیشن پہ بھیڑ لگی لوگوں کی اس طرح جیسے اید کے لیے کوئی جا رہے ہیں اور اتنی ریش ہے وہ اس چیز کے لیے بلکل بھی اپنے آپ کو آویئر نہیں کر رہے کہ ہم ایک دوسرے کو پھیلا رہے ہیں یہ پروبلم حکومتی سطح پہ تو چیزیں ہوں گی عوام کی سطح پہ بھی اور تھوڑا سا گورنمنٹ کی سطح پہ بھی آب بتائیے کیا سخت فیصلے لیے دیکھا میں اس پروگرام کی وساطت سے جو ارباب کریٹیریا پہ ہونے چاہیے فیصلے وہ کسی کے ازمشن پہ یا کسی کی چاہت پہ یا کسی سے مخالفت میں نہیں کرنے چاہیے اس وقت میں جو ابھی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پلیز یعنی پولیٹیکل مالیج یہ باقی سب چیزوں ہم سب ایک طرف ہوتے ہیں ہمارے امپورٹن سوال ہے اور یہ شاید ہمارے پروگرام کا جو جسٹ ہوگا جو عرباب اختیار تک پہنچے اور وہاں تک کوئی ایکشن بھی لیا جائے دیکھیں اگر ہم اگر ہم نے پندرہ روز کا لوگ ڈاؤن کیا ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں جو ایکنومک میل ڈاؤن ہوا آتی ہے تو ہمیں کیا نقصان ہو پائے گا یہ میجر کرنا آسان کام نہیں ہے دوسرا کرٹیر ہم یہ بنالیں کہ اگر ہماری گروت ریشو دی مومنٹ اٹ ٹچز پوائنٹ ایٹ پوائنٹ نائن وون کے غریب بگر آتی ہے ہم کو پر وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کرایا جائے ایک ایم اے اس کی کانسٹیچونسی ہے آپ کی کانسٹیچونسی کے سیویل کرفیو کے انچارج آپ ہو جی آپ سمال لو اپنی کانسٹیچونسی یہ سب سے بڑا حق ہے اس کانسٹیچونسی کے رہنے والوں اور یوت کو بھی وولینٹیاز کی طور پر وہاں پر جو آپ کی ساری ورکرز کی فورس ہے اس کو انگیج کریں یہاں پر ہر چیز میں ہم ایک ہی طرف نہ دیکھیں کہ سارے مسئلوں کا حل ہماری آرمی آرمی ماشاءاللہ سے جس طرح کرتی چیزیں فورس لیکن ہم رول لینے جس طرح سے اپنے ورکرز کو ایک کرنا چاہیے تو اس وقت اس بلکل آپ سے سوال ہے میرا نیکسٹ اور آپ یہ بتائے جس طرح سے دوکرز نے بتایا یہی سوال آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے رکھتی ہوں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں اب تک کتنی مطمئن ہے آپ ان سے اور صحیحت کے شعبے میں موجودہ صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے مزید ہمیں کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے یہ کرونا کی جو ایک جنگ ہے یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے ہمیں یہاں پہ یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں سے مدد آرہی گورنمنٹ سے آرہی آرمی کہاں سے آرہی ہے یہ جنگ ہم نے انسان اور انسانیت کے نام پہ خود لڑنی ہے اور اس میں سب سے پہلے ذمہ داریاں جو ہماری اپنی ہیں ایک شہری ہوتے ہوئے ایک انسان ہوتے ہوئے ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں اپنے آپ کی صفائی سیلف آئیجین کی بات کر رہے بات کر رہی ہوں کہ لوگ باہر شاپنگ سینٹرز میں پارک میں مختلف جگہوں پہ گھوم پہ رہے تھے ایزیلی دیکھیں اب یہ جو لوگ ہیں یہ طرح سے کیریئر بن گئے ہیں اب ان میں سے کتنے لوگ انفیکٹی ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے وہ ہمیں ٹو ویکس کے بعد پتا چلے گا جو اس کا انکیوبیشن پیریئر ہوتا ہے تو یہی پہ یہ بات آجاتی کہ جیسے ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرتے ہیں جو پیک اوپر کی طرف جانی ہے اگر خدا نہ خواستہ تو ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ خدا نہ خواستہ ایک بڑا ڈیزاسٹر بن سکتا ہے لیکن ابھی تک تو روک سابہ بیس سے زیادہ کیسز جو ہیں اسلامباد نے بھی ریپورٹ ہو جاتا ملکل ایسا ہی ہے ملکل ایسا ہی ہے اور جہاں تک بات کیا آپ نے میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں اگر میں وہی بات کروں گی کہ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں کہ ہمیں ہیلپ کہاں کہاں سے آنی ہے یہاں پر ہم نے اپنی ہیلپ خود کرنی ہے جتنی ہم ہیلپ خود کریں گے ایک کم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اپنے اردگیت کے لوگوں کو بچائیں گے پھر اپنی جو میڈیکل سٹاف ہمارا ہے ان کو ہم نے ریسورس کو ویلیبل رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ بیمار ہیں بوڑے ہیں اب دیکھیں نا وینٹی لیٹرز کی مثال لیں وینٹی لیٹرز کی کیونکہ انہیں ایک وینٹی لیٹر سے دوسرے پیشنٹ کو اتار کے دوسرے وینٹی لیٹر پر ڈالنا پڑتا ہے اور ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سروائیول چانسز زیادہ ہیں اگر کوئی جوان ہے اس میں کوئی اور بیماری نہیں ہے اس کے سروائیول چانس زیادہ ہیں اور ایک ایسا بندہ جو بزرگ ہے جس کے سروائیول چانس دس یا بیس فیصد ہے تو وہاں سے وینٹی لیٹر اتار کے جوان پیشنٹ کو لگا رہے ہیں دیکھیں یہی اگین ریکویسٹ ہے بار بار کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سیچویشن آئے ہمارے میڈیکل ریسورسز برڈنڈ ہو جائیں برڈنڈ ہو جائیں ہمارے پاس تو وینٹی لیٹرز پر جانے سے پہلی احتیاط کریں ایک چیز جو ڈاکٹر سادیا نے بھی کہا کہ ظاہر ہے وسائل اتنے نہیں ہیں اللہ نہ کرے کہ وسائل سے زیادہ خدا نہ خاصتہ ہمیں کوئی ایسی سیچویشن نظر آئے اب اس کے لیے اگر تو وسائل ہمارے پاس کم ہیں اور خدا نہ خاصتہ پیشنٹ زیادہ ہیں اور پھر ہمیں حفاظتی تدابیر بھی کرنی ہے حفاظتی تدابیر میں آپ نے بتایا گلاوز ہیں ماسک ہے لیکن ماسک کے حوالے سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ اگر اتنی دفعہ دے میں میں نے ٹچ کیا کئی لوگ تو اس کو اتار کے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور نیکس دے پھر صبح وہی لگا کے جاتے ہیں اور پھر وہی آفیس اور وہی سب کچھ اس کے علاوہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں ظاہر ہے اگر کہیں سے آپ گزرے ہیں اور کوئی ڈروپلٹ نے ڈروپ کیا ہے آپ کے کپڑوں پر تو یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائی کہ کیا گھر جاتے ساتھ وہ کپڑے فوراں اتار کے دھو دینے چاہیے اسٹرلائز کر دینے چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں اس میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ اوورال لے کے جائیں جو بھی جائیں اوپر ایسا جسے موسم کی حساب سے وہ لے کے جائیں اور جیسے واپس آئیں اس کو فوراں سوپ پورٹر میں ڈال دیں اور تاکہ وہ چیز کلیر ہو جائے یہ بڑا سادہ سا حال ہے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرور ناظرین تک کنوے ہونی چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ مریضوں کی یہ بات ایون ڈاکٹرز کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلو میں جو ہے نا وہ ٹوٹل ڈیٹس جو ہے وہ ان کا نمبر یہ ہے اور کرونا میں ابھی تو ٹوٹل نمبر ڈیٹس کا یہ ہے تو ابھی تو اس سے کہیں زیادہ فلو ہے یہ چیزیں غلط فہمی آئے اصل چیز ہوتی کیس فیٹالیٹی ریٹ یعنی ایک اگر سو لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو اس میں سے کتنے مرے کرونا کا جو کیس فیٹالیٹی ریٹ ہے وہ اٹلیس ٹین ٹائمز ہے فلو کے اب پرابلم یہ ہے کہ فلو اگر ہو رہا ہے ساڑھے پانچ ملین لوگوں پیچ پر ملین لوگوں کال ٹوگیدر ملاکہ سیزن کے اندر سلف گھر کے اندر ہے کارنٹائن میں ہم نے نہیں ملنا کسی سے مثال کے طور پر میں ہوں تو میرے بچوں کے لئے میرے ہزبرن کے لئے میرے دوسرے فیملی میمبرز کے لئے کیا ہدایت ہے کیونکہ گھر کے اندر ماں بھی ہے اور ماں کی مامتہ آپ کو پتا ہے بچہ چاہے جتنی زیادہ مسئیبت میں ہو وہ کہتی ہے مجھے لگ جائے بیماری یہ ٹھیک ہو جائے کیا کرنا چاہیے ان پیرنٹس کو بھی ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سب کو راکٹ صاحبہ پہلے آپ پتائیے پھر یہاں میں نے کہا ہم سلف آئیسولیشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے کھانے پینے کا احتیاط رکھیں فریش فروٹس و ویجیٹیبلز کا جسہ میں نے کہا کہ استعمال کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ایسا کانٹیکٹ ہوا ہے کسی پیشنٹ کے ساتھ تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو سنیٹائز کریں پیرنٹس کیا کریں گھر کے اندر خود کو آئیسولیٹ کر دیا ہے آپ ایک فیملی اگر آپ ایک آئیسولیٹ ہوئے میں تو آپ اپنے آپ کو ایسا فیملی ہی آئیسولیٹ رکھیں اس میں جو بزرگ لوگ ہیں یا بچے ہیں ان کو سپریٹ رکھیں گے دوسرے کے ساتھ لیکن آپ فیملی کے اندر آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا ہے باقی لوگوں سے ملنے کے لئے دیکھیں جی بیار کو ایگزیبیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اس وقت میں جو نومل طریقے ہیں اس سے ذرا پریز ہٹ جائیں اس وقت ایک خاص آپ ایگزسٹنشیل کرائیسس میں ہیں ابھی یہاں پر تو زندگی اور موت کا سوال ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے طور طریقے سب چیزیں تھوڑی سی تبدیل کانشیسلی کرنے پڑیں گے اور دیکھیں دو آپشنز ہیں یا تو آپ ریز کر لیں بار کو یا آپ پے کر دیں کاؤسٹ تو یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم بار ریز کر کے کاؤسٹ کو گھٹا لیں یا ہم بار نہیں چرکھیں تو کاؤسٹ اگر ہم دو تین ہفتے کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی بہت چینجز کریں گے تو یقینا ہم اس محلق وبا سے بچ سکتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ تاہم ناظرین ہماری یہ جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر وقت ہوئے ایک نیوز بریک کا آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد